اسلام علیکم دوستو میں ہوں ارشاد امرو ڈوگر آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ نیشنل کی اس طریقہ یہ تھرمو سٹیٹ ہے وہ کس طرح چینج کیا جاتا ہے آپ گھر میں بہ آسانی یہ وہ تھرمو سٹیٹ چینج کس طرح کر سکتے ہو میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں ہماری ویڈیو کے ساتھ بنے رہے اور آپ ہمیں ہم آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ کیلئےً ڈولہ کے آپ دھر میں ہی کس طرح اپنی اس طریقہ جو تھرمو سٹیٹ کس طرح چینگ کر سکتے تھرموسچٹیٹ کیا ہوتا یہ تھرموسٹیٹ یہ آٹومیٹر جو اس طریقے آٹومیٹر کرا تھا ہے کہ ہم آپ پہلوم دوستے ہے یہ اس طرح چینگ کر سکتے ہی بحث ہرموسٹیٹ ہیں لیکن یہ بتاتے بھی اور دکھاتے PLAY دوستو یہ دیکھیں یہ نیشنل کی استری ہے اس کا ہم آپ کے سامنے تھرمو سکیٹ چینج کریں گے اور آپ کو اس کے لیے ایک چار مولا پیچ کاس لینا ہے اور اس کو ہم نے یہ پیچ کھولنا ہے یہ کھولنے کے بعد یہ بھی کھولنے تو بہتر ہے تھوڑا یہ سیٹنگ ہے اور یہ یہاں پہ تھرمو سٹیٹ لگا ہوا ہے ایسے کھول لینا ہے یہ دیکھیں یہ جو ہمارا پرانہ تھرمو سٹیٹ ہے یہ تھرمو سٹیٹ پرانہ تھرمو سٹیٹ ہم نے کھول لیا ہے یہ دیکھیں اور اب ہم اس جگہ پہ نیا تھرمو سٹیٹ لگائیں گے اور یہ کس طرح لگائیں گے جس طرح ہم نے یہ کھولا ہے پرانہ تھرمو سٹیٹ اسی طرح لگانا ہے آج ہم آپ کو صرف اس کا تھرمو سٹیٹ لگانے کا ہی طریقہ بتائیں گے اور آپ کو تھرمو سٹیٹ لگا کے بتائیں گے کہ نیشنل کا یہ تھرمو سٹیٹ آپ گھر میں کس طرح چینج کر سکتے ہیں یہ ہم نے آپ نے اچھے ہلا تھرمو سٹیٹ لینا ہے اچھے برانٹ کا ہلکے ہلکے والا جو تھرمو سٹیٹ ہے اس کے جو پوائنٹ ہوتے ہیں یہاں پہ یہ پوائنٹ ہوتے ہیں یہ جو پوائنٹ ہوتے ہیں وہ صحیح کام نہیں کرتے چاندی کے نہیں ہوتے کپر بغیرہ کرتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں یہ چاندی کے پوائنٹ ہونے چاہیے ہم نے بہت آسانی سے تھرمو سٹیٹ بھولا اور آسانی ہی سے اسے جس طرح بھولا ہے ہم نے اسی جہرہ جگہ پہ ہم نے پیج اچھی طرح ٹیٹ کرنا ہے کہ اس کے پیج پھیلے نہ رہے اور سپارکنگ نہ کریں یہ اس کی ایجسٹمنٹ ہے ہم نے اس لئے کھولی تک ہے ہمارا جو تھرمو سٹیٹ آسانی سے فیٹ ہو جائے اور اسے ہم نے اسے دوبارہ لگا دیں اسے ہم نے اسی جگہ پہ لگا دیا اور اس کے پوائنٹ وغیرہ ایجسٹمنٹ میں ایک چینلی والا ہوتا ہے چاول جو ہوتا ہے چاول سا وہ لازمی ہونا چاہیے اگر وہ نہیں ہوگا وائٹ سا یہ دیکھیں وہ تھرمو سٹیٹ کے ساتھ ٹیٹ کرے گا تو آپ کی سری شارٹ ہو سکتی ہے اس کا آپ نے بہت دی خیار رکھنا ہے وہ اسے آپ نے بڑی اچھے طریقے سے لگانا ہے اور یہاں پہ جو وائر لگتی ہے اسے ہم کیم تار کہتے ہیں گھوڑا تار بھی اسے کہتے ہیں لیکٹیشن ہم نے تھوڑا اسے سٹ کیا اور یہ جو ہے پرسلین یہ ہونی چاہیے اگر پرسلین نہ ہوگی تو آپ پرسلین کے بغیر ہی اسے لگا دیں گے یہاں پہ کیم وائر تو یہ آپ کا جو ہے اس طرح شارٹ ہو سکتی ہے یہ ہمارا جو تھرمو سٹیٹ بالکل ریڈی ہو گیا ہے یہ اب آج ہم آپ کو تھرمو سٹیٹ کے بارے میں ہی بتانا تھا دوستو آج ہم نے آپ کو اس طرح تھرمو سٹیٹ کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ تھرمو سٹیٹ آپ کس طرح فٹ کر سکتے ہو تو یہ تھرمو سٹیٹ بزار سے کریدے اچھا تھرمو سٹیٹ کریدے اور اس کو آپ بہ آسانی سے اس طرح میں پیٹ کر سکتے ہو اور آپ کو کھول کے بھی بتایا پرانا تھرمو سٹیٹ اور نیا پیٹ کرنا بھی سکھایا ہے آپ اس طرح اگر ہماری ویڈیو ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیں گے تو ہم انشاءاللہ آپ کو سکھاتے بھی رہیں گے اور بتاتے بھی رہیں گے اور آپ سے کس کمنڈ میں سیکھیں گے بھی انشاءاللہ آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہو اور بتا سکتے ہو کہ ہماری جو ویڈیو ہے وہ کیسی ہے آواز کا جو ہمیں آتا ہے پرابلم ورکشاپ میں ہمارے پاس ایسی کوئی ائر پوف چیز نہیں ہے جس سے ہم آواز جو روڈ کے آواز وہ روک سکیں یہ تو تھوڑا سا برداشت کرنا پڑے گا کہ ہماری جو آواز ہے وہ تھوڑی سی باہر سے گاڑیوں اگرہ کے آواز آتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو صحیح سمجھ نہیں آتی تو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ایک تفاہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں لائک کرنے سے ہمارے جو ہے حوصلہ فضائی ہوتی ہے ہمارا ویڈیو بنانے میں جو توجہ رہتی ہے کہ ہم ہمیں کوئی اچھے سے لائک کر رہا ہے اور ہمارے جو اگر آپ میں کسی اپنی دوست کو جو بیجلی کا کام کرتا ہے جہاں وہ کرنا چاہتا ہے وہ جہاں سیکھنا چاہتا ہے گھر میں ایک پڑا سا وہ سے ہمارا جو اپنی اگر سے اسے شیئر کریں ہماری جو ویڈیو ہے وہ ہمارے جو یوٹیوب کو سبسکرائب کرے گا ہمارے چینل کو تو اسے بھی کچھ پیدا ہوگا اور آپ کو بھی پیدا ہوگا بات کو اچھی کو بات کو پھیلانا چاہیے اچھے کام کو بھی پھیلانا چاہیے اگر کسی کو نہیں سمجھ ہے تو ہمیں کمنٹس میں پوچھتا ہے ہم سے انشاءاللہ اس کو بتانے کی کوشش کریں گے اور ہم آپ کے جو کمنٹس سے پڑھتے ہیں اور اس کے بارے میں ہی آپ نئی نئی ویڈیو بناتے ہیں اور ہم جو ویڈیو بناتے ہیں اپنی ورکشاہ میں جو کام آتا ہے اسی کی بناتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک جو کام بھی کریں اور آپ تک ویڈیو بھی پہنچائیں اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھئے اور ہمارے چینل کو اگر آپ نے سسکرائب نہیں کیا تو اکتہ سسکرائب کریں اللہ حافظ